سورہ بروج سورہ بروج کا تعرف مقام نزول سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے آیات کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں ایک رکو بائیس آیتیں ایک سو نو کلمیں اور چار سو پینسٹھ حروف ہیں بروج نام رکھنے کی وجہ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موصوم کیا گیا ہے سورہ بروج سے متعلق دو احادیث نمبر ایک حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر اور اثر کی نماز میں والسماء والطارق والسماء ذات البرود اور ان دونوں جیسی سورتیں تلاوت فرماتے تھے نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں وہ چار سورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے سورہ بروج کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی عذیتوں پر تسلی دی گئی ہے اور اس سورت میں یہ بزامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی اتدائی آیات میں آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا گیا کہ کفارِ قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لانت کی گئی تھی نمبر دو سابقہ امتوں جیسے جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ حالتِ کفر میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے نمبر تین یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا اور نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے عزت والے عرش کا مالک اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے نمبر چار اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفارِ مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنِ مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں قرآن کو شاعری اور کہانت کی کتاب کہتے ہیں حالانکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور لوہِ محفوظ میں لکھا ہوا ہے سورہِ انشکاق کے ساتھ مناسبت سورہِ بروج کی اپنے سے ماہ قبل سورت انشکاق کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی پہلی آیت میں آسمان کا ذکر ہے دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں نیک عامال کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت کافروں کے لیے جہنم کی وعید اور قرآنِ مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہِ انشکاق میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہِ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کافروں کے دلوں میں جو بغض و عناد ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اس سورت میں بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کے کفار کا بھی یہی طرزِ عمل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے والسماعی ذات البرود ترجمہ برجوں والے آسمان کی قسم والسماعی ذات البرود برجوں والے آسمان کی قسم تفسیر سرات الجنان میں ہے آسمان میں موجود برجوں کی تعداد بارہ ہے اور ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اجائبات نمودار ہیں جیسے سورج، چاند اور ستاروں کا ان برج میں ایک معین اندازے پر چلنا اور اس چال میں اختلاف نہ ہونا وغیرہ نوٹ ان برج کی تفصیل سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں بیان ہو چکی ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے لکھے ہوئے مشہور کلام قصیدہ نور میں انہی بارہ برجوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں باروی کے چاند کا مجراہ سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا وَلْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاہِدٍ وَمَشْهُودِ ترجمہ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور گواہ دن کی اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں وَلْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں جن دنوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی اس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعدے کے دن سے قیامت کا دن حاضر ہونے کے دن سے عرفہ کا دن اور گواہ دن سے جمعہ کا دن مراد ہے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور قیامت کے اس دن کی قسم جس میں تمام زمین اور آسمان والوں کو جمعہ کرنے کا وعدہ ہے اور جمعہ کے اس دن کی قسم جو کہ بندوں کے اعمال کا گواہ ہے اور عرفہ کے اس دن کی قسم جس میں آدمی اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں وَشَاهِدِينُ وَمَشْهُودِ اور گواہ دن کی اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ یہاں گواہ دن سے مراد جمعہ کا دن اور جس دن میں لوگ اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس سے عرفہ کا دن مراد ہے اسی مناسبت سے ہم یہاں جمعہ اور عرفہ کے دن کے چند فضائل بیان کرتے ہیں جمعہ اور عرفہ کے دن کے چھے فضائل نمبر ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر دن کہ جس پر سورج تلو ہوا جمعہ کا دن ہے اسی دن میں حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی نمبر دو حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اور وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الازہا اور عید الفطر سے بڑا ہے اس میں پانچ خسلتیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا نمبر دو اور اسی دن میں زمین پر انہیں اتارا نمبر تین اور اسی دن میں انہیں وفاد دی نمبر چار اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے نمبر پانچ اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی کوئی بکرب فرشتہ آسمان زمین ہوا پہاڑ اور دریا ایسا نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دن سے ڈرتے نہ ہوں نمبر تین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں اور کوئی گھنٹا ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے چھے لاکھ ایسے افراد کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا نمبر چار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ ایک قبر سے بچا لے گا نمبر پانچ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباہات فرماتا ہے نمبر چھے حضرت ابو قطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ عز و عدل پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے ترجمہ خائی والوں پر لانت ہو بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے کھائی والوں پر لانت ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے اوپر والی آیات میں اللہ تعالی نے آسمان قیامت کے دن جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ارشاد فرما کر اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات میں فرمایا کہ کفارِ قریش بھی اسی طرح ملون ہیں جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر اس وقت لانت کی گئی جب وہ اس کھائی کے کناروں پر کرسیاں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو آگ میں ڈال رہے تھے اور شاہی لوگ بادشاہ کے پاس آ کر ایک دوسرے کے لیے گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے حکم کی تعمیر کرنے میں کوتا ہی نہیں کی اور ایمانداروں کو آگ میں ڈال دیا کھائی والوں کا واقعہ یہاں کھائی والوں کا جو واقعہ ذکر کیا گیا اس کے بارے میں حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا جب وہ جادوگر بوڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا اب میں بوڑا ہو گیا ہوں آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا جا رہا تھا جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا لڑکے نے سوچا آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ عزوجل اگر تجھے راہب کے کام جادوگر سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اسے اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا اے بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تو مسیبت میں گریفتار ہو گئے اور جب تو مسیبت میں گریفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگی اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگ گئے اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا بادشاہ کا ایک ساتھی نابینہ ہو گیا تھا اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ عزبجل نے اسے شفا دے دی جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا تمہاری بینائی کس نے لٹائی ہے اس نے کہا میرے رب عزبجل نے بادشاہ نے کہا کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے یہ سن کر بادشاہ نے اسے گریفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے عذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتا نہ بتا دیا پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا اے بیٹے تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھو کو ٹھیک کر دیتے ہو برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو اس لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہ نے اسے گریفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے عذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتا نہ بتا دیا پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرہ منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اسے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا پھر اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ اس لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے اس لڑکے نے دعا کی اے اللہ عزبزل تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اسے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے ان سے بچا لیا بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے وسط میں لے جاؤ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی اے اللہ عزبزل تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے وہ کشتی فوراں اُلٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرک ہو گئے وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا وہ تیر لڑکے کی کنپٹی میں پیوست ہو گیا لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتقال کر گیا یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے بادشاہ کو اس واقعی کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا کہ جا تم نے دیکھا کہ جس سے تم ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا اور تمام لوگ ایمان لے آئے اس نے گلیوں کے دھانوں پر خندقے کھودنے کا حکم دیا جب ان کی خدائی مکمل ہوئی تو ان میں آگ جلوائی گئی پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو چنانچہ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے یہاں تک ایک عورت آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا وہ ذرا جج کی تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر اور ججک نہیں تو سچے دین پر ہے اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے اور حضرت ربی بن عنص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑھنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا کھائی والوں کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات اس واقعے سے چھے باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ ہی تلالے فرماتے ہیں اس واقعے میں اہل ایمان کو صبر کرنے اور کفار مکہ کی عیزہ رسانیوں پر تحمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات برحق ہیں نمبر تین ولایت عمل اور عمر پر موقوف نہیں بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی ولایت مل جاتی ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولیہ تھی نمبر چار بزرگوں کی صحبت کا فیض عبادات سے زیادہ ہے نمبر پانچ جس دین میں اولیاء موجود ہوں وہ اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے نمبر چھے اللہ والوں سے ان کی وفات کے بعد بھی ہدایت ملتی ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْن وَشَهِيدِ ترجمہ اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو عزت والا تعریف کے لائق ہے وہ جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ اور مسلمانوں کو آگ میں جلانے والے اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ عز و جل پر ایمان لے آئے جو عزت والا اور ہر حال میں تعریف کے لائق ہے اور اسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اور اس سے مخلوق کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں بلکہ وہ ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے علامہ ابو سعود محمد بن محمد عمادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر نو میں کھائی میں گرنے والے مسلمانوں کے لئے جنت کا وعدہ اور کھائی میں گرانے والے کافروں کے لئے جہنم کے عذاب کی وعید ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور اسی میں کفار اور مسلمانوں کے عمل بھی داخل ہیں اور ان کے اعمال کو جاننا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے کافر مومن کے کس عمل کی وجہ سے اس کا دشمن ہے آیت نمبر آٹھ سے معلوم ہوا کہ کافر مومن کے ایمان کی وجہ سے اس کا دشمن ہے اور کوئی مومن مومن رہتے ہوئے کفار کو خوش نہیں کر سکتا یہی چیز قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے چنانچہ ایک مقام پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل يا اہل الكتاب هل تنقمون منا اللہ انعامنا باللہ وما اوازل وما اوازل وما اوازل وما اوازل من قبل وان اکترکم فاسقون ترجمہ تم فرماؤ اے اہل کتاب تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں اور ارشاد فرمایا ولن ترضا عنکا اليہود ولن نصارا حتى تتبع ملتهم قُلْ اِنَّ اِنَّ اِتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ترجمہ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا مسلمانوں کی اخلاق کیسے ہونے چاہیے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اخلاق ایسے بلند ہونے چاہیے کہ کفار کو مسلمانوں میں اخلاقی عیب نکالنے کا کوئی موقع نہ ملے بلکہ وہ مخالف رہیں تو صرف ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے مخالف رہیں اس سے موجودہ زمانے کے ان مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جن کے برے اخلاق کو پیش کر کے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اخلاق اور انسانیت سے آری ثابت کر کے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے مومن کی علامت اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ کافر اس سے نا خوش رہیں اور مومن خوش رہیں لہٰذا جو کفار کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں وہ دین میں مداہنت کرنے والا ہے اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو کفار کی خوشی کے لیے ان کی مذہبی تقریبات منعقد کرتے یا ان میں شرکت کرتے ہیں کفار کی خوشی کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے ہیں اور کفار کی خوشی کے لیے مسلمانوں کو عذیتیں دیتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحريق ان الذین آمنوا وعملوا الصانحات لهم جنات ترجمہ بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مقتلع کیا پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں روا ہیں یہی بڑی کامیابی ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ترجمہ بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مقتلع کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آگ میں جلا کر آزمائش میں مقتلع کیا پھر اس سے توبہ نہ کی اور اپنے کفر سے باز نہ آئے تو ان کے لیے ان کے کفر کے بدلے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے دنیا میں آگ کا عذاب ہے کہ اسی آگ نے انہیں جلا ڈالا اور یہ مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا بدلہ ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو عذیتیں دے کر آزمائش بھی مبتلا کیا پھر اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی تو ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے قبر میں بھی آگ کا عذاب ہے ترجمہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ اے پیار حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کا رب عزوجل جب ظالموں کو اپنے عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اگرچہ یہ پکڑ کچھ عرصہ ظالموں کو محلت دینے کے بعد ہو کیونکہ انہیں محلت دینا آجز ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے ظالموں کے لیے نصیحت اس آیت میں ہر شخص کے لیے نصیحت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے کہ اگرچہ ابھی اللہ تعالی نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی لیکن جب بھی اللہ تعالی نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی گرفت فرمائی تو وہ بہت سخت ہوگی اور یہ گرفت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ عز و جل سے ڈرو خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس ظالم سے انتقام لے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے روایت ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالی سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالی کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا اللہ تعالی ظالموں کو اپنے ظلم سے باز آنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے آمین ترجمہ بے شک وہ پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہی بخشنے وعدہ ہے محبت فرمانے والا ہے ارش کا مالک عزت والا ہے ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے بے شک وہ پہلے پیدا کرتا ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی بے شک اللہ تعالی بندوں کو پہلے دنیا میں پیدا کرتا ہے پھر ان کی موت کے بعد قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے اور جو پہلی بار پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جب وہ کسی کی پکڑ فرمائے گا تو وہ پکڑ بھی انتہائی سخت ہوگی اور وہی بخشنے والا ہے محبت فرمانے والا ہے یعنی جو کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے اسی طرح جو گناہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اسے اللہ تعالی ہی بخشنے والا ہے بلکہ اگر اللہ تعالی چاہے تو گناہگار مسلمان کو توبہ کے بغیر ہی بخش کرتا ہے اور وہی اپنے نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے ترجمہ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی فرعون اور سمود کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے اہل ایمان کو عذیت پہنچنے کے حوالے سے اصحاب الاخدود کا حال بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی اور اب یہاں سے اصحاب الاخدود سے بھی پہلے کے کفار کا حال بیان کر کے تسلی دی جا رہی ہے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کے پاس فرعون اور اس کی قوم اور سموت کے ان لشکروں کی خبر آئی ہے جنہیں کافر لوگ انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں لائے تھے اور آپ کو ان کے انجام کے بارے میں معلوم بھی ہے کہ وہ لشکر اپنے کفر کے سبب ہلاک کر دیے گئے لہذا آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ کے بارے میں بتائیں اور انہیں سابقہ کفار کے حالات اور ان کا انجام سنا کر درائیں کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا آیت ہل اتاک حدیث الجنود سے حاصل ہونے والی معلومات اس سے دو باتیں معلوم ہوں نمبر ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب سے متعلق سچی تاریخی خبریں معلوم کرنا جائز بلکہ ثواب کا کام ہے نمبر دو جب عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب کی سچی خبریں معلوم کرنا ثواب کا کام ہے تو انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی سیرت و حالات سے متعلق سچی تاریخی خبریں پڑھنا اور پڑھانا سننا اور سنانا تاکہ ان کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو یہ بھی ثواب کا کام ہے اور بزرگان دین کا عرص منانے اور گیاروی شریف کی محافل سجانے سے اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے ان بزرگوں کے سچے حالات زندگی سنائے جائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا نتیجہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری اور دنیا میں رہ کر اپنے رب عزبجل کو رازی کر لیا تو دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے کتنی عزت ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کو کتنا برند کیا اور یوں ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی رغبت پیدا ہو اور لوگ اپنے ظاہر کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی طرف بھی مائل ہوں البتہ یہ بات خاص طور پر یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا عرص منانا جائز ہے اور منانا بھی چاہیے کہ اس سے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن ان کا عرص بنانے میں کوئی ایسا کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو مثلاً عرص کے موقع پر ڈھول بجانا گانے بجانے کے آلات کے ساتھ کوالی کرنا آتش بازی کرنا عورتوں کا ڈانس کرنا اور دیگر وہ تمام چیزیں جنہیں کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے لہٰذا مزرگان دین کا عرص اس طرح منائیں کہ اس میں کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہو تاکہ اس کی برکات حاصل ہوں ہمارے زمانے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر جو فاتحہ سویم چہلم برسی اور عرص وغیرہ کیے جاتے ہیں ان کی شریع حیثیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوہ رضویہ جلد نمبر نو سے آلہ حضرت امام احمد رضا خان کا رسالہ الحجت الفائحہ لطیب تعیین والفاتحہ دن متعین کرنے اور مروجہ فاتحہ سویم وغیرہ کا ثبوت متعلعہ فرمائے ترجمہ بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کا جرم صرف یہ ہی نہیں کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے کفار کے حالات سن کر نصیت حاصل نہ کی بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح آپ کو اور قرآن پاک کو بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں جس طرح ان سے پہلی امتوں نے اپنے رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا حالانکہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا معاملہ واضح ہے اور اس کا یہ وصف روشن اور قطعی دلیلوں سے ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جانتا ہے اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں پر اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کفار پر بھی ویسا ہی عذاب نازل کر دے جیسا ان سے پہلے کفار پر نازل کیا گیا تھا ترجمہ بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے لوہ محفوظ میں بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کفار کا جو گمان ہے کہ یہ شیر اور کہانت ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں سے بڑا ہے اور وہ لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے قرآن کریم کی عظمت و شان یاد رہے کہ قرآن پاک خود ایسا عظمت والا ہے کہ جس پر غسل فرض ہو اسے پاک ہوئے بغیر قرآن پاک کو پڑھنا حرام ہے وضوع کے بغیر اسے چھونا منع ہے اس کی طرف پیٹھ اور جوتے کرنا منع ہے اور قرآن پاک دوسروں کو ایسی عزت دیتا ہے کہ اس کو لانے والا فرشتہ سب فرشتوں سے عفضل ہے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے عفضل ہے جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب راتوں سے عفضل ہے جس جگہ آیا وہ جگہ سب جگہوں سے عفضل ہے جس زبان میں آیا وہ زبان تمام زبانوں سے عفضل ہے اور جس محترم نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کا سردار ہے صدق اللہ العظیم